اسلام علیکم جی ابھی ہم موجود ہیں ہولی فیملی ہاؤسپیٹل راولپنڈی میں اور آپ کو بھی تازہ ترین اپ ڈیٹس دیں گے ہولی فیملی ہاؤسپیٹل میں جو آپ کے علم میں ہوگا رینویشن کا کام شروع ہوا ہے تین مہینے کے لیے تو اس کے بارے میں اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے جی یہ لوگوں کی لیے ہی بنائی جاری ہے یہ انفرمیٹیو ویڈیو ہے تاکہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ وہ یہاں پر نہ آئیں کیونکہ یہاں پر تقریباً سارے ہاؤسپیٹل کے سارے جو ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ بند ہیں ہم آپ کو ویڈیوز میں دکھائیں گے بھی آگے چل کے اور نہیں کوئی فیلال ادھر کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ نہیں کھل آن جی وہ بس پارشلی وہ بھی اوپن ہے آرزی طور پہ ہی باقی یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو پیثالوجی جو ہے ان کی لیبارٹری جہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ کیے جا رہے تھے کینسر کے اور روٹین کے جو شوگر کے مریض آتے تھے یہاں پر گائنی کے بہت رش ہوتا تھا لائنے لگی بھی ہوتی تھی لیکن اب دیکھیں یہاں پہ مزدور لگے ہیں لیبر لگی بھی ہے یہ کاؤنٹر تھا جہاں سے ریپورٹس دی جاتی تھی اور یہ دیکھیں لیبر لگی بھی ہے یہاں پہ پیمنٹ والا کاؤنٹر تھا یہ انہوں نے ساری ٹائلیں وغیرہ اتار دی ہیں امید ہے یہ پانی بھی دیکھیں کھڑا ہوئا ہے لگتا ہے کہ یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے آپ تو پیتالوجی کے طرف چلتے ہیں یہ لیبارٹری کے اندر سے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہ آگے مختلف شعبہ جات ہیں لیبارٹری کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے ابھی جو ہے ادھر مرخل سے لیبر نہیں لگی لیکن کام باقی پورے ہاؤسپٹل میں میں نے وزٹ کیا ہے آپ کو بھی آگے چل کے دکھاتے ہیں ویڈیو میں کام کافی تیزی سے جاری ہے یہ جی ایسا جی یہ سامان سارا ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا انہوں نے شفٹ کر لی ہے باحفاظت انہوں نے جو انتظامیاں کی طرف سے ان کو جگہ بتائی کی تھی وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا یہ جو بھی آپ دیکھ رہے تھے یہ کینسر سے متعلقہ شعبہ تھا جہاں پھر کینسر کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے یہ سارا اکھڑ گیا یہ دیکھیں بلکہ ادھر لیبر لگ گیا یہ کام شروع ہو گیا یہ مزدور ایک بڑی محنت سے اور مشکت سے بلکل یہ دیکھیں یہاں سے ساری آپ نے دیکھ رہے ہیں مشینیں ساری اٹھا لی گئی ہیں صرف اور صرف جو ہے وہ شیلف وغیرہ ہیں جو کہ توڑ کے نئی بنائی جائیں گی سننے میں آئیے ہی آ رہا ہے اچھا یہ پتھالوجی دپارمنٹ کدھر شفٹ ہوئا ہے اگر لوگ آنا چاہیں یہ سر ان کا کچھ انہوں نے ریڈ کریسنٹ میں شفٹ کیا ہے کچھ جو شعبہ جات ہیں لیبارٹری کے اور کچھ جو ہیں وہ انٹی بی آر ایم یو میں کی ہیں ریڈ کریسنٹ کس چکا پیئے ہیں؟ یہ ریڈ کریسنٹ ہولی فیملی کے بلکل ساتھ ہی ہے قریب ہی ہے دو فرلانگ کے فاصلے پر یہ ریڈیالوجی کا جو شعبہ ہے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سٹیز کے ان ادھر ہوتے تھے یہ بھی آپ حالت دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ رینویشن کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے بس شارٹ شارٹ ویڈیو دکھائیں ان کو کیونکہ ہسپتال کا یہ سیکیورٹی کا انہوں نے انتظام کیا ہوئے یہ دیکھیں بڑا جاماز کسم کے سیکیورٹی گارڈز ہیں یہاں پہ یہ ماشاءاللہ ہسپتال تقریباً اگر پورا دکھائیں ان کو تقریباً گھانٹے دو لگ دیں ہمارے ہسے ہی ہم آپ کو شارٹ شارٹ ہی دکھا رہے ہیں جگہ جگہ سے بھی کس جگہ پر کیا صورتحال ہے ایکسرے سے اکر جائیں تو گائنی اوپیڈی ہم صرف گائنی اوپیڈی والے ایریا میں آگئے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں گائنی کا سر بی بی ایچ میں انہوں نے شفٹ کیا ہے جو بیندیر بھٹو ہسپٹل ہے سارا ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں یہاں کے جو ریجسٹرڈ پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پر ہی جائیں یہ گائنی اوپیڈی ہے جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا تھا اب آپ دیکھ لیں لیبر لگی ہوئی ہے یہ سامنے میں ہے میڈیکل اوپیڈی ہے اس سے گراس کرتے گئنے ہیں یہ صحیح ہے صحیح فرمارے ہیں آپ ساجی صاحب یہ آپ دیکھیں آگے تک یہ میڈیکل اوپیڈی ہے وہ بھی وہاں پر بھی مزدور کام کر رہے ہیں یہ سوتے آلچک کر رہے ہیں انٹالیں اکھار دی ہیں کام تو سر کافی تیزی سے جاری ہے امید ہے کہ جو وقت بتایا گیا ہے انتظامین کے طرف سے کہ یہ تین مہینے کے اندر یہ کام مکمل کر لیا جائے گا فیلحال دیکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ تین ماہ کے اندر اندر مکمل یہ ساری گریلز وغیرہ اتاری ہیں یہ اب ملبا یہاں سے کافی نکلایا اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کیا کریں گے اس کا ملبے گا بارال یہ توڑ پڑ رہی ہے شاید اس کے بارے میں مجھے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا یہ کونسی اوپیڈی ہے یہ بچوں کی اوپیڈی ہے اور یہاں پر ویکسینیشن سینٹر بھی تھا پہلے جہاں پر بچوں کو پیدائش کے بعد جو حفاظتی ٹیکہ جاتے ہیں وہ لگائے جا رہے تھے لیکن ابھی یہ فیلحال بلکل بند کر دیا گیا اور یہاں کا جو سٹاف ہے وہ بھی بینظیر ہسپٹل میں شفٹ کیا گیا اگر آپ نے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے آئے تو اپنے قریبی حفاظتی مرکز یا ویکسینیٹر سے رابطہ کریں اور یہاں پر جو لوگ آ رہے تھے ان کو چاہیے کہ وہ بینظیر ہسپٹل میں جا کے اپنے بچوں کا جو کورس حفاظتی ٹیکوں کا رہا ہے ایمرجنسی جو ہے جی وہ بھی آپ کو آگے آنے والے یہ آئی دپارٹمنٹ ہے یہ بھی مکمل طور پر آپ دیکھ رہے ہیں خالی ہے اور یہاں پر بھی مزدور اور یہ زور و شور سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھیں دوبارہ یہ پیتالوجی کے اوپر فلور پر یہ آئی والا دپارٹمنٹ اور بچوں والا جو دپارٹمنٹ ہے یہ دیکھیں یہ سامنے جی آؤٹ گیٹ ہے لیکن جی وہ سارے اس وجہ سے بتا کہ کوئی سامان ایسے باہر نہ جا سکے اس وجہ سے انہوں نے حفاظت تھی اس کو پیش نیزر رکھتے ہوئے یہ اقدام لیا ہوا ہے یہ ڈینٹل کا شعبہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیکے دار مہوے گفتگو تھے دوسرے ایک انجینئر کے ساتھ یہ ڈینٹل والے بھی اپنی اوپیڈی کا آپ دیکھ سکتے ہیں دانتوں کے جو مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈی ایچ کیو ہاؤسپٹل جو ہے راجہ بزار والا وہاں پہ رابطہ کریں کیونکہ یہاں پہ جو ڈینٹل کا شعبہ وہ ڈی ایچ کیو راجہ بزار شفٹ کر دیا گیا یہ دیکھیں یہ بلکل بڑی آپ دیکھ لیں کہ یہ دنوں کے اندر یہ انہوں نے ٹائلز وغیرہ اتار دی ہیں تو یہ جتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ امید ہے کہ یہ مقررہ وقت میں پورا ہو جائے گا نیورو سرجری یہ دپارمنٹ ہے جی بلکل یہ نیورو سرجری کا شعبہ ہے آگے سرجری ڈپارمنٹ کی طرف آپ جانے سرجری اوپیڈی سرجری اوپیڈی ہے اور اس کے اوپر پریسٹ کینسر کے جو ہیں وہ کس سیٹ پہ چلے گی سرجری اوپیڈی سرجری سر یہ بینظیر ہاؤسپیٹل بہلے بھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ سرجری کا جو شعبہ ہے وہ بینظیر ہاؤسپیٹل میں منتقل کیا گیا بچوں کی سرجری بھی ادھر ہی تھی وہاں پر شفٹ کر دیئے گئے ہیں اور جنہوں نے آپریشن کے ٹائم دیئے ہوئے ہیں وہ وہ بہتر بھائی یہ ماذرت کے ساتھ یہ وہاں پر یہ سر رابطہ کرے جو یہاں پر شعبہ ہے اور جو یہاں پر لوگوں کو ٹائم دیا گیا تھا یہ راستہ اوٹی کی طرف جا رہا ہے یہ آپریشن تھیٹر یہ آپ پڑ بھی پا رہے ہوں گے یہ آپریشن تھیٹر لکھا ہوا ہے ادھر آپریشن تھیٹر یہ دیکھیں یہاں پر بھی ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں مزدور لگے ہوئے ہیں جو کہ فیلحال یہ چھت کے اوپر جو لگائی گئی ہے سیلنگ اس کو اتار رہے ہیں یہ تو بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہوگا تھا جی اوٹی میں دراصل یہاں پر انفیکشن کے بڑے چانس ہوتے ہیں تو اس لئے اس کی یہاں پر صفائی اور اس چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی تھوڑی بھی مینٹینس وغیرہ کی ضرورت ہو تو یہ لوگ کرواتے ہیں ٹائم پہ وہ سامنے آئی دپارمنٹ والوں کی اوٹی ہے جی بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سامنے آئی والوں کی اوٹی ہے لیکن وہ وہاں پر بھی حالات اسی طرح ہیں یہ جی لیبر کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر تین سو سے زیادہ مزدور ایک شفٹ میں کام کر رہے ہیں اور دو سو سے زیادہ تقریباً تین سو کے قریب ہی آپ سمجھ لیں کہ رات کی شفٹ میں کر رہے ہیں یہ سارے انٹریس والا گیٹ ہے یہ آپ دیکھتے ہیں مکمل طور پہ اس کو بند کر دیا گیا آگے گارڈ کو بھی کھڑا کیا گیا ہے تاکہ کوئی اندر یا باہر نہ جا سکے یہاں سے کیا ادھر حالات بنے ہوئے یہ سرجیکل انہیں بینظیر ہسپٹل میں کچھ ڈی ایچ کیو میں جہاں جہاں جو جو شعبہ گیا ہے جیسے سرجری کا شعبہ بینظیر میں گیا ہے اس کو وہاں پہ سٹی سکیر ایم آر آئی سٹی سکیر ایم آر آئی سر مکمل طور پہ اس کو بند کر دیا گیا ہے حالانکہ وہاں پہ رینویشن کا کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بڑی مشینیں ہوتی ہیں ان کو شفٹ کرنا مشکل ہے جی یہ ایمرجنسی کا شعبہ آگئے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ ہولی فیملی ہسٹالی در سامنے واضح لکھا ہوئے یہاں پر بھی آپ کو اندر سے بھی حالات ہم دکھائیں گے اچھا ایمرجنسی کی طرح شفٹ کی گئی یہ آپ بتائیں گے ایمرجنسی کا جو ہے سرجیکل جو ایمرجنسی ہے جس میں ایکسیڈنٹ کے کیسز آ رہے تھے اور اس کے علاوہ فائر آر منجری کے اور اس طرح دوسرے کوئی جلنے سے ریلیٹڈ وہ جو سارا شعبہ ہے وہ شفٹ کر دیا گیا بینظیر ہسپٹل میں اور جو میڈیکل کے کیسز تھے جس میں آپ بخار سمجھ لیں اور اس طرح میدے کے مسائل اور جگر کے مسائل اور پیٹ میں پانی پردانا اس طرح کے ایمرجنسی میں جو کیسز لائی جاتے تھے اور کارڈک سے ریلیٹڈ اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے جی آر آئی یو ٹی جو نیا ہسپٹل بنیا ہے جی یہ میڈیکل ایمرجنسی بلکل مکمل طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ نیچے سے ٹائلیں اتار دی گئی ہیں جو ریسنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو جیسے جیسے یہ چیزیں ریپیئر ہوں گی اور نیا بنے گا تو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تاکہ عوام کے نئے نئے جو انہوں نے وہ ہمیں دیا ہے نئی پکچر بغیرہ دی وہ بھی ہم کام نیل پہ لگا رہی ہیں تاکہ لوگ جی دیکھ سکیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ ہولی فیملی کس طرح کا بنے گا جی یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ٹھیکے لڑا ہمیں بتا بھی جائے کہ آگے ہیں آگے اور بھی جی یہ سرجری کی جو ایمرجنسی ہے یہاں پر ایمرجنسی کا کاؤنٹر ہوا تھا ہوتا تھا جہاں سے لوگوں کی ریجسٹریشن کی جاتی تھی یہ مائنر اوٹی ہے اس سائیڈ پہ اور یہاں پر اس طرف مریضوں کے بیڈ لگے ہوئے تھے یہ مریضوں کے دونوں دو طرف بیڈ کی کتاریں تھی تاکہ مریضوں کو علاج مالجے کی جو سہولیات ہے وہ مہیہ کی جا سکیں جو ایسے پیشنٹ ہوتے تھے جن کو ریٹین کرنا پڑتا تھا یہ آگے مختلف نویت کے کمرے ہیں جن میں مختلف نویت یہ سٹی سکین والا شعب ہے یہ آپ دیکھیں یہ بالکل اس کو انہوں نے لاک کر دیا ہوا ہے دراصل یہ مشینے سر کافی ہیوی ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا جو ہے وہ آلموسٹ ایمپوسیبل ہے یہ سامنے اٹھی ہوا کرتی تھی امرجنسی کی یہ بھی دیکھیں اندر لیبر کام کر رہی ہے آگے یہ باہر نکل رہے ہیں امرجنسی سے ہی اور آپ کو اندر نیچے پرانی بلڈنگ کی طرف یہ راستہ آ جاتا ہے ادھر کے بھی حالات آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ گائنی اور پیٹس کی امرجنسی جو ہے وہ پرانی بلڈنگ میں تھی بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی اور بڑا رش ہوتا تھا اور مریض ان کی خدمت کی جا رہی تھی لڑائی چھگڑا بھی آپ کو پتے ہیں انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان جہاں پر بھی جاتا ہے کسی اختلاف کی وجہ سے ان کو چھگڑا کرنا پڑ جاتا ہے لیکن بارال ان چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے مزاج سے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اپنی زندگی گزار کریں یہ سر پرانی داخل مریضوں کے لئے جو فائلیں بنائی جاتی ہیں داخلہ فارم یہ سر اس میں کچھ کام ابھی رہتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے ہی رینیو کیا گیا تھا یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں شیشے کی بنی ہوئی یہ پہلے لکڑی کی لگی ہوئی تھیں کڑکیاں اب انہوں نے یہ شیشے سے بنی ہوئی گرل والی مضبوط قسم کی لگا دی ہیں لیکن ابھی بھی اس کا کام مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا یہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے یہ کتنے سال پرانی بلنگ ہے یہ سر انگریز دور میں بنائی گئی تھی انیس سو چھالیس میں پاکستان بننے سے ایک سال پہلے یہ اس طرف سر سمان انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنا کچھ یہ اس کو توڑ نہیں رہے سر صرف رینو ویٹ کر رہے ہیں دروازے کھڑکیاں اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کولنگ اڈ ہیٹنگ سسٹم اس میں نیا ڈالا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو سیوریج کا یہاں پر ایک بڑا مسئلہ تھا اس کو بھی ذریعہ غور لائے جائے گا اور اس کے مطالق بھی کوئی سلوشن نکال کے اس کو بھی حل کیا جائے گا یہاں پر ایک ملازم ہے وہ کچھ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں سر یہ امرجنسی ہے بچوں کی امرجنسی اور عورتوں کی جو امرجنسی ہے گائنی اوبز اینڈ پیڈیٹکس جو ہے یہ بھی اندر سے ہم ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے بعد میں کسی ٹائم بارال یہ بھی مکمل طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر سے ساری کھڑکیاں اتری ہوئی ہیں اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں پر بھی ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری ہے ساری ہے جی ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے